بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سی ایس ایس پی ایس گائیڈ میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم پارٹیشن آف بنگال کو ڈسکاس کریں گے پارٹیشن آف بنگال انتہائی امپورٹن ٹاپک ہے پاکستان پی ایم ایس میں پاکستان سٹیڈیز کا سی ایس ایس میں پاکستان حفیز کا یا آپ دیکھیں یہ سی ایس ایس میں انڈو پاک سٹیڈیز کا سبجیکٹ لے لیں جو پی ایم ایس اس میں سٹیڈیز کا سبجیکٹ لے لیں یا پلیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ لے لیں یہ بڑا امپورٹن ٹاپک ہے اگر پاکستان مومنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس حوالے سے یہ بھی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ہماری سٹیڈیز کا اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں جو ابتدائی انیشیل ڈویلمنٹس تھی ہماری پاکستان مومنٹ میں اس کا یہ فرسٹ مومنٹ اسے کہہ سکتے ہیں آپ پیچھے لگڑ مومنٹ کانگریس بننے کے بعد اگر کوئی ایک اچھی ڈویلمنٹ ہے اس ہمارے ریجن میں ہمارے انڈو پاک میں تو وہ پارٹیشن آف بنگال تھی آج کس ٹاپک میں ہم ڈسکاس کریں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا پارٹیشن آف بنگال کیا چیز ہے اس میں اور اس جو پارٹیشن آف بنگال تھی یہ ایک اس پہ مسلمانوں کا کیا ری ایکشن تھا اور ہندووں کا کیا ری ایکشن تھا اور پھر اس میں دیکھیں گے کہ یہ انیل میٹ جو اس کے تھی یہ کب انیول ہو گیا پارٹیشن کب انیول ہوئی کیوں ہوئی یہ چیزیں ہم ڈسکاس کریں گے اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو بنگال جو ہے وہ ایک بڑا صوبہ تھا کافی بڑا صوبہ تھا اور اس کی تقریباً سیونٹی ایٹھ میلین پاپولیشن تھی اب سیونٹی ایٹھ میلین تقریباً سات کروڑ اسی لاکھ پاپولیشن بن جاتی ہے اتنی زیادہ پاپولیشن کے ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تھا ہمارا بنگال ایک تو یہ تھا پاپولیشن زیادہ تھی دوسرا اس کا ایریا اتنا زیادہ تھا کہ وہ ایریا کور کرنا ایک جو لیفٹینٹ گورنر تھا اس کے لیے پاسی بال نہیں تھا تو جب یہ چیزیں ہوئیں تو یہ پاسی بالی جو اس کے ریزنز تھے ہم کہہ سکتے ہیں پارٹیشن کے وہ یہ تھا کہ ایڈمنیسٹریٹیو گراؤنڈز لیے بریٹش جو گورنر جو وائس رائے تھا اس نے ایڈمنیسٹریٹیو گراؤنڈز پہ اس نے ڈیمانڈ کی کہ اس کی پارٹیشن ہونی چاہیے جب یہ چیز ایڈمنیسٹریٹیو تھی لیکن اس کو آگے جو رنگ دیا گیا وہ پلیٹیکل بن گیا اس کا سارا اور ایڈمنیسٹریٹیو سے آٹ کے اس کو جو ڈسکاس کیا گیا وہ پلیٹیکل تاؤر پہ کیا گیا ہے یہ کس طرح کیا گیا یہ ہم آگے ڈسکاس کرتے ہیں لیکن جو ہماری ہیڈمنیسٹریٹیو تھی اس میں یہ ایک پہلا سٹیک تھا جو ایک پہلی ایسی ڈیویلپمنٹ تھی جس نے مسلمانوں اور ہندو ان کو لیے ایک علیدہ علیدہ وجود کو بتایا اور ڈسکاس کیا اور ایکسپٹ کیا جس چیز نے مسلمانوں اور ہندووں کے علیدہ علیدہ وجود کو اس میں ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ جو پارٹیشن یہ چیزیں اس کے بیک گراؤنڈ میں تھی لیکن اس کی جو پارٹیشن کا پراسس اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ تقریباً ایٹین نائنٹی نائن میں ہمارے لارڈ کرزن تھا وہ وائس رائے بنا انڈیا کا اب وہ جو ہے وہ ایک بڑا اچھا ایفیشنٹ گورنر تھا وہ اچھا ایڈمنیسٹریٹر تھا اور اس نے دیکھا کہ جو کچھ پروینشل گورنرز تھے وہاں پہ بنگال کے یا انہوں نے پہلے بھی بنگال کے بارے میں کچھ ڈیفیکلٹیز ڈسکس کی تھی کہ یہاں اس اتنے بڑے صوبے کو ایڈمنیسٹر کرنا گاورنڈ کرنا بڑا مشکل ہے انہوں نے ایڈمنیسٹریٹیو ڈیفیکلٹیز مختلف جگہ پہ بتائی تھی اور پارٹیشن ریکمنڈ کی ہوئی تھی کہ اس کی پارٹیشن کا عرض دی جائے اس کے دو صوبے بنا دیئے جائیں یہاں پہ اگر دیکھیں تو ایڈمنیسٹریٹیو گراؤنڈ تھا وہ ایڈمنیسٹریٹیو گراؤنڈ پہ وہ ریکمنڈ کرتے رہے جو بریٹش تھے گورنر ان چیزوں کو تو اسی طرح کچھ جو پارٹیشن پروپوزلز تھے وہ بھی بنے لیکن وہ کبھی میٹیریلائز نہ ہو سکے تو جو لارڈ کرزن جب بنا تو اس نے ایک ٹور کیا اس کا جو پورا صوبہ ہے پورا کا بنگال کا پروونس ہے اس کا ایک کمپریانسف پلان پریپیر کیا ایک تو ٹور کیا اور اس کا کمپریانسف پلان پریپیر کیا اور یہ انیس سو پانچ میں اس نے بھی دیا بریٹش گورنمنٹ کو اپروول کے لیے وہاں سے یہ بریٹش جو پارلیمنٹ ہے اس نے اپروو کیا اور رائل ایسسنٹ سے یہ پاس ہو گیا اور جو پارٹیشن انونس ہوئی وہ سولہ اکتوبر انیس سو پانچ کو تھی نائنٹین زیرو فائی اب یہ جو قیسٹن ہے سولہ اکتوبر انیس سو پانچ کا ایک تو یہ ایک قیسٹن آپ کا ہے جو ابجیکٹیو پورشن ہے پی ایم ایس میں فل ان دی بلینکس والا اس کے لیے یا ایم سی کیوز پورشن اور ایک جو پیچھے آپ نے دیکھا اس کے اس کے بنگال کی پاپولیشن کتنی تھی وہ ایک ایم پارٹنٹ کوئیسٹن ہے اور ایک اس میں اگر کوئیسٹن دیکھا جائے ایم پارٹنٹ جو ایم سی کیوز کے والے سے وہ لارڈ کرزن والا وہ کا وائس رائے بنا انڈیا کا تو یہ جو پارٹیشن انونس ہوئی وہ سولہ اکتوبر انیس سو پانچ کو تھی یہ تھا ہمارا پارٹیشن جو انونس ہونے کا اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے اس میں جو دو اس سے بن گئے ایک ویسٹن بنگال ایک اسٹرن بنگال جو آسام والا علاقہ تھا ہماری یہاں پہ جو پارٹیشن ہے اس میں ہمارے سبجیکٹ نیچر کے حوالے سے مین ڈسکیشن والے جو پورشن ہے وہ اسٹرن بنگال کا علاقہ ہے جس کی ہم کہتے ہیں کہ پاپولیشن تھارٹی ون ملین تھی اور اس میں ہمارے پاس اٹھارہ ملین مسلم تھے اور بارہ ملین ہندوز یعنی مسلمان یہاں پہ مجارٹی میں آگئے پہلی چیز یہ مین فوکس کرنے والی ہے کہ مسلمان یہاں پہ اس جو پارٹیشن پراسس تھا وہاں پہ مجارٹی میں آگئے اگر جو دوسرا پورشن ہم دیکھیں جو ویسٹرن بنگال ہے وہاں پہ مسلمان ہندو بیالیس ملین کے قریب سے وہ مسلمان کوئی نو ملین اتنے تھے وہاں پہ منارٹی میں تھے اوورال منارٹی میں تھے لیکن جب یہ پارٹیشن ہوئی تو جو یہ اسٹرن بنگال کا حصہ یہاں پہ مسلمان مجارٹی میں آگئے یہ مین فوکس تھا جو پلیٹیکل ڈیفرنسز پہ پلیٹیکل ایجنڈا کا باعث بنا اسی پارٹیشن کو پلیٹیکل ہی طور پہ لے کے چلنے کا باعث بنا یہ جو جب یہاں مسلمان مجارٹی میں آئے اس اسٹرن بنگال میں اس کا کیپٹل ڈاکہ بنایا گیا اور اس میں جو حصے شامل تھے وہ مہمن سنگھ، چٹا گانگ، آسام، راجشاہ، اکھلنا، رنگپور، بوگرا وغیرہ یہ سارے اسٹرن بنگال میں شامل تھے تو اس طرح یہ جو پارٹیشن ہے ہماری بنگال کی یہ مکمل ہوئی اور یہ اس سے اسٹرن بنگال میں شامل ہو گئے جو آسام کا علاقہ تھا اب اگر دیکھا جائے تو اس میں ریاکشن کیسا تھا جو مسلمانوں کا یا ہندووں کا تو سب سے پہلے ہم ڈسکاس کرتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کا کیا ریاکشن تھا اس پارٹیشن کے عوالے سے مسلمان جو کہ ایک سپریسٹ کلاس تھے اور جو کٹھا ایک پورا پروینس تھا بنگال کا اس میں ایک سپریسٹ کلاس تھے ڈامینیٹڈ تھے اندووں کی طرف سے اندو مناپلی تھی ہر جگہ ٹریڈ میں گورنمنٹ سرپسز میں تو اس کے بیک گراؤن میں اور جب یہ چیز ہوئی جب یہ صوبہ الہدہ بنا تو وہ جو ایک مسلمان منارٹی میں تھے ڈامینیٹڈ تھے اندووں سے وہ یہاں پہ آکے جو آپ کا نیکسٹ پروینس بنا اسٹرن بنگال کا جس میں اس میں مسلمان اوورنائٹ وہ ایک میجارٹی بن گئے اٹھارہ ملین پاپولیشن تھی ٹوٹل اکتیس ملین میں سے جب وہ منارٹی سے میجارٹی بن گئے ایک جگہ پہ تو ظاہر ہے اس کے جو مسلمانوں کا رییکشن تھا وہ اس طرف خوشگوار ہونا تھا تو اس نے ایک اپرچونٹی مسلمانوں کو دی ایک چانس دیا جو پارٹیشن پرا پارٹیشن ہوئی مسلمانوں کو ایک چانس دیا کہ مسلمان جو ہے اس میں ایک اپنی ان کی سوشیو اکنامک ڈویلمنٹ ہو سکے سوشیو اکنامک بیٹرمنٹ ہو سکے مسلمانوں کی اس لیے مسلمانوں کا جو اس کی طرف رییکشن تھا وہ بڑا ہی کارڈیل تھا بڑا اچھا خوشگوار تھا تو انہوں نے اپنی مکمل خوشی کا بھی ادار کیا اس پارٹیشن نے کہ جو پراسس ہوا جو پارٹیشن ہوئی اس پہ انہوں نے اپنی فل سپورٹ اور لائیلٹی بھی گورنمنٹ کو انشور کی مسلمانوں نے کہ ہم وہ اپنی فل سپورٹ دیں گے لائیلٹی دیں گے گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا اور یہ جو گورنمنٹ کو بتایا کہ یہ ان کی جو سوشل ہے پلیٹیکل یا اکنامک اپ لفٹ کے لیے بڑا ایک اچھا قدم ہے لیکن اس میں ایک مین چیز جو آپ نے دیکھنی ہے جو گورنمنٹ کا ڈیسیئن تھا وہ بیسیکلی پلیٹیکل نہیں تھا وہ ایڈمنسٹریٹیو نیچر کا تھا گورنمنٹ ایڈمنسٹریٹیو ویسے اسے دیکھ رہے تھی لیکن مسلمان اور ہندو جو برسگین میں وہ اسے پلیٹیکل ویو سے دیکھ رہے تھے یہاں پہ مسلمانوں کو پلیٹیکل اکنامک سوشل ہر طرح سے ایڈوانٹیج مل رہے تھے مسلمان اس کے حق میں تھے اس وجہ سے ایکسپلائٹیشن ختم ہو رہے تھی ہندووں کی مسلمان اور جو ڈامینس تھی مسلمانوں پہ ہندووں کی وہ ختم ہو رہے تھی اس لئے مسلمان اس پہ خوش تھے ایک اچھا ریاکشن دیا لیکن ہندووں کا ریاکشن دیکھیں تو وہ وائلنٹ تھا اسٹائل تھا اور پھر وائلنٹ بھی بان گیا انہوں نے مومنٹ سٹارٹس کی انٹینسی مومنٹ اس پارٹیشن پراسس کی طرح اور اسے انہوں نے مذہبی رنگ بھی دیا جس کلر بھی دے دیا کہ یہ جو ہے سیکرڈ قوم مدر ہے اس کو دو عصو میں کاٹنے کا ایک پلان ہے اور اسی طرح ایک جو پارٹیشن تھا اس کو ایک نیشنل ٹریجڈی بتایا کہ یہ ایک نیشنل ٹریجڈی بن گئی ہے اس کو ڈیکلیئر کیا سٹرائک شروع ہی سوادیشی مومنٹ شروع کر دی جو ہے سب کانٹینینٹ میں سوادیشی مومنٹ کیا تھی کہ وہ جو تھی بائی کارٹ کرتے تھے جو غیر ملکی چیزیں ان کا بائی کارٹ کرنا ہے فارن جو چیزیں تھی اور جو صرف لوکل چیزیں استعمال کرنی ہے یہ ساری اس کا حصہ فارن گوڈز کا بائی کارٹ کیا تو یہ تھا ہندووں کا رول تھا لیکن اسی رول میں کانگریس ایز ای پارٹی بھی شامل ہو گئی کانگریس پلٹیکل پارٹی تھی جو کہ دونوں ایک ایجنڈا تھا کانگریس کا اوبجیکٹیوز تھے جو سٹارٹ میں یا کانگریس ایک جو پورٹریے کر رہے تھی کہ وہ ساری کمیونٹی پوری جو انڈین کمیونٹیز ہیں سب کو ریپریزنٹ کرتی ہے لیکن یہاں پہ جب وہ ہندووں کا ریکشن تھا اس میں کانگریس ایز ای پارٹی شامل ہو گئی اور جو اس کا سیکیولر ایمج تھا یہ اس پہ ایک بڑا کویسچن مارک تھا کہ وہ اس پارٹیشن پراسس میں ایز ای پارٹی شامل ہوئی ہے کانگریس نے اپنا جو ان کا نائنٹین زیرو سکس کا اینول سیشن تھا اس میں بھی اس کو کریٹی سائز کیا پارٹیشن کو اسی طرح جو ہندو سٹوڈنٹس تھے ان کے وائلنڈ ڈیمانسٹریشن تھے انہوں نے ہڑتا لیں کی ایون بامز پھینکے گئے جو ایتھے بریٹش پیپل ادھروں پر ان کی اٹیکس کیے گئے تو یہ ساری چیزیں جو ہندووں کے طرف سے تھی ایون اس میں جو مسلم لیڈرز تھے ان کی انسلٹ کی گئی جو مسلمان ورکرز تھے ان کے اسالٹ کیا گیا تو جو مسلم تھے وہ جو انہوں نے مسلمان ہندووں نے جب ایجیٹیشن سٹارٹ کی جو مسلمان تھے انہوں نے ایجیٹیشن میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا بتایا کہ ہم ایجیٹیشن میں شامل نہیں ہوں گے ان مسلمانوں کے ساتھ جو ہندووں نے وہ ایک انتہائی برا رویہ ان کے ساتھ ان کو مار پیٹ اور یہ کلیشز سارا ارابٹ ہو گئے اسی طرح جو سوادیشی مومنڈ یا فارنگوڈ کا بائی کارٹ جن مسلمان ٹریڈرز نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے تو وہ بھی ایک ہے ایسا ان کے خلاف برویہ بنایا گیا جو ہندووں کے طرف سے انتہائی وائلٹ ریاکشن تھا تو اسی طرح کمیونل کلیشز آ گئے اور ایون جو گورنر تھا اس کا اسٹرن بنگال کا اس کی ٹرین جا رہی تھی تو اس ٹرین کو بھی ڈی ریلے کیا گیا اس طرح کے یہ سارے واقعات جو اس پارٹیشن کا پراسس ہوا اس کے بعد ہندووں کے طرف سے تھے جبکہ مسلمانوں کا اس کی طرف ریاکشن انتہائی کارڈیل تھا انتہائی خوشگوار تھا تو اس میں اگر ہم دیکھیں ہندووں کا ریاکشن کیا تھا یہ ایسا ریاکشن تھا اس کی وجوہات کیا تھی کیوں انہوں نے ایسا ریاکشن اپنایا تو ہندو جو سب سے پہلا ریزن جس طرح ہم نے پہلے پاکہ مسلمانوں کی ریاکشن میں ڈسکاس کیا ہے کہ وہ ہندو جو کہتے تھے کہ وہ مسلم مجارٹی ہے یہاں پہ تو وہ ڈامینٹ کر لیں گے ہندووں کو ایک تو یہ تھا دوسرا جو ہندو لائرز تھے انہیں پتا تھا کہ اب جو لیگل پریکٹس ہے وہ افیکٹ ہوگی کیونکہ جو بھی ہائی کوٹ ساری ہے وہ ادھر شفٹ ہوگی ہائی کوٹ دھاکہ میں اور جب یہاں پہ شفٹ ہوگی یہاں پہ مسلمان ڈامینٹ ہیں اس پورشن میں تو ہندووں کے جو لائرز تھے انہیں یہ تھا کہ وہ ان کی اب پریکٹس افیکٹ ہوگی اس طرح جو ہندو جرنلسٹ تھے وہ ان کا بھی یہی فیر تھا کہ ڈاکہ میں جرنلسٹک ساری ایکٹیوٹیز ہوں گی جو اسٹرن بنگال کی ہیں تو وہاں پہ جو ان کی پریس ہے ان کا پوائنٹ آب ویو آگے نہیں پورٹریک کیا جائے گا اس طرح جس طرح کے پہلے ہوتا ہے تو یہ سارے فیرز تھے ان کے ہندووں کے لائرز کے جرنلسٹ کے اور ہندو جو لینڈ آٹ سے کیپٹلسٹ تھے یا ٹریڈرز تھے ان کے اس پہ جو ریزرویشنز تھے وہ یہ تھے کہ وہ اس وجہ سے اس کو اپوز کر رہے تھے اس وجہ سے ایسا ری ایکشن دے رہے تھے کہ پہلے تو وہ مسلمانوں کی ایکسپلائٹیشن کر لیتے تھے بیکاز اف دیر میجارٹی اینڈ ڈامینٹ لیکن یہاں پہ اب ناؤ مسلمز ریزرویشن کے خلاف تھے ہندو تو اس طرح جب یہ انہوں نے یہ ساری چیزیں کی تو وہ جو بھی پیچھے ڈسکس ہوا ان کا ریاکشن وہ سارا اس کا آؤٹکم تھا وہ مین اصل میں وہ سمجھ رہے تھے کہ جو مسلمان ہیں وہ ڈامینٹ ہو جائیں گے ان پہ اس حصے میں اور ہندووں کی جو پلیٹیکل ڈامینٹس ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ ساری جو ہے اس کے اس ساتھے پارٹیشن آب بنگال اور اس کا پھر آگے کیا ہوا یہ اس میں اگر ہم کچھ چیزوں کا ڈسکس کریں تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ پارٹیشن پراسس تھا اس میں ایک تو مسلمانوں کے سامنے کچھ چیزیں آگئے کہ ہندو ان کے ساتھ فیر نہیں ہو سکتے دوسرا کانگریس کا جو ریکشن تھا اس کے بعد مسلمانوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کانگریس مسلمانوں کے ساتھ فیر نہیں ہے مسلمانوں کو اپنا جو پلیٹیکل وجود ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو پروو کرنے کے لیے اپنا کوئی لیدہ پلیٹ فارم چاہیے یہ سارے جو بھی رویہ تھے ہندووں کے پارٹیشن کے کو لے کر اس نے مسلمانوں کو ایک متحد کرنے میں ایک رول پلے کیا مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے میں ایک بنیادی رول پلے کیا اور جب مسلمانوں کی آنکھیں کھولی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پراسس تھا پارٹیشن اس میں ہندووں کا رویہ اور آگے اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگلے سال ہی شملا ڈیپورٹیشن اور مسلم لیگ کی بنیادیں بن گئیں جو مسلمانوں نے ایک اپنی علیدہ پلیٹیکل پارٹی بنا لی تو یہ جو پلیٹیکل پارٹی تھی آگے اس نے پھر کس طرح ڈیفینڈ کیا جو یہاں پہ جو پارٹیشن اب بنگال ہے اس میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا ان چیزوں کو لے کے مسلم لیگ نے کیا رویہ اپنایا یہ ساری چیزیں آگے ہسٹری میں بیان ہوں گی جو مین چیز یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیشن اب بنگال میں بھی جو مین فوکس ہے وہ مین چیز جو سب سے ابر کے سامنے آتی ہے وہ ٹو نیشن تھیوری ہے یہاں پہ بھی یہ چیز بتائے گی کہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے مسلمان الگ قوم ہیں ہندو الگ قوم ہیں یہ ٹو نیشن تھیوری بیسیکلی چلتی آئی ہے آگے اس پوری اسٹری میں پوری پاکستان مومنٹ میں علیگار مومنٹ نے جس طرح اس کو ڈیفائن کیا اور آگے یہ پھر ٹو نیشن تھیوری پارٹیشن آف بنگال کو لے لیں یا آگے جو بھی جتنے بھی ڈیویل میٹس ہوئیں آپ جو بون آف کنٹینشن رہی آپ کی کانگریس اور مسلم لیگ کی آگے چل کے جس طرح نیرو رپورٹ میں یا اس کے جواب میں فورٹین پوائنٹس آئے یا آگے اللہ آباد ایڈریس میں جس طرح اس کو ڈیفائن کیا اس کو ایکسپلین کیا گیا ٹو نیشن تھیوری کو یا چودر مطلق آپ نو اور نیور لے لیں یا آگے پھر اس کا جو مین امپیکٹ ہے کانگریس منسٹری میں نائنٹین تھرٹی سیون کی یہ ساری بیسک چیزیں اس ٹو نیشن تھیوری پہ گھومتی اور یہی چیز یہاں پہ جو ہماری پارٹیشن آف بنگال ہے یہاں پہ سب انتہائی اہم طور پر سامنے آئی اور یہ جو کانگریس کا ایک رول تھا کانگریس کا ایک ایمج تھا سیکیولر ایمج کانگریس پروٹرے کرتی تھی اس کا بھی ایک بھانڈا پوڑا اس کو بھی اس نے ظاہر کیا کہ یہ کانگریس سیکیولر نہیں ہے جسٹ یہ ہندو انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرے گی ہندو کے رائس کو پروٹیکٹ کرے گی اور کسی کمیونٹی سے اس کا لینا دینا نہیں ہے یہ ساری چیزیں دے ڈسکاس ہوں اب ہم دیکھیں گے یہ پارٹیشن کچھ سر سے رہی انیسو گیارہ میں یہ انیول ہو گئی انیل میٹا پارٹیشن ہو گئی وجہ اس میں اب کچھ وجہ ہوا تھے ایک تو پیچھے ایجنڈا چلتا آ رہا تھا مسلسل کانگریس اس کی مخالفت کر رہے تھے اندو مخالفت کر رہے تھے کافی وہ جب سے پارٹیشن ہوئی تھی انیسو پان سے لے کر اس پیجر تک پھر جو ایک ایمپارٹنڈ ڈویلمنٹ تھی جو کنگ جارج تھا اس نے ویزٹ کرنا تھا انڈیا کو انیسو انیسو گیارہ میں نائنٹین ایلیون میں جب کانگریس نائنٹین ایلیون میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا وہ انڈیا آنے لگا تھا تو کانگریس نے ادھر اپنا ایک پتہ پھینکا انہوں نے کہا کہ ہم اس ٹور کا بائیک آٹ کریں گے جو ٹور ہے کنگ جارج کا ہے ایک تو یہ چیز دوسرا انہوں نے مطلب کافی زیادہ گورنمنٹ پر پریشر بنایا کہ یہ جو پارٹیشن ہے اس کو انیول کیا جائے تو اس طرح جو گورنمنٹ جو ہے اس نے بریٹش گورنمنٹ اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیئے اس کانگریس کی ڈیمانڈز کے آگے جو مسلسل پیچھے اتنا ایڈمنسٹریٹیو طور پہ مینج کرنا ان فسادات کو وہ بھی مشکل تھا تو اس بیس پہ جو انیسو گیارہ بارہ دسمبر انیسو گیارہ کو جو پارٹیشن ہے بنگال تھی وہ انیول ہوگی دیلی دربار پہ ایک اور چیز جو اس میں نا ایک اور امپارٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو انیسو گیارہ تھا جب کنگ جارج یہاں پہ آیا تو اس ٹائم جو کیپٹل تھا وہ کلکتہ سے شفٹ ہوا تھا دیلی اور یہ دیلی دربار لگا تھا یہ اسی میں یہ پارٹیشن بھی انیول ہوئی اور اسی میں جو تھے باقی اس میں کیپٹل شفٹ ہوا اب یہاں پہ ایک اور چیز اس میں نا اس کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوئیسٹن جس طرح ہے نا فل ان دی بلینکس آپ کا پی ایم ایس میں اس میں ایک کوئیسٹن یہ بھی آ سکتا ہے کہ پارٹیشن آف بنگال واز آناؤنس ڈان وہ آپ نے لکھنا ہے سولہ اکتوبر نائنٹین ڈیرو فائیب انڈ آ گیا کہ نیکسٹ فل ان دی بلینک آ سکتا ہے انیول ڈان تو پھر وہ ٹویلتھ دیسیمبر نائنٹین لیون لکھنا یہ ایک آپ کا نا ایک کوئیسٹن ایمپارٹنٹ ہے اس میں آپ کا فل ان دی بلینکس کے حوالے سے تو یہ مراج کا ٹاپک تھا پارٹیشن آف بنگال امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ ٹاپک اس لیکسے کے بعد کلیر ہو گیا ہوگا آپ کا ٹاپک پریپیر ہو گیا ہوگا آپ اس سے نوٹس لے سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو بنا سکتے ہیں تو مزید اب نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں آذر ہوں گا پاکستان افیس کے حوالے سے اور کوشش کروں گا کہ یہ پاکستان افیس جو پورا جتنا بھی سلیبس ہے انہیں مختلف ٹاپک کے لیکسے اپلوڈ کر کے اس کو کور کر دوں تاکہ آپ کی پریپریشن ہو سکے سو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسان دائیے تو کرنیل اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے سٹے ٹیونڈ اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو